ایک عدب یہ ہے کہ ہمیں بات صاف کرنا چاہیے واضح بات کرنا چاہیے گنجلک بات نہیں کوشش کرنا چاہیے بات پیچیدہ نہ ہو ایسی بات ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے سنن نبی دعوت کی اور حسن حدیث ہے کہتی ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہموہو کل من سمعوہو کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان کلاما فصلا واضح بات ہوا کرتی تھی یفہموہو کل من سمعوہو جو بھی آپ کی بات سنتا تھا اسے سمجھ لیتا ہے تو یہ بھی گفتگو کا ایک عدب ہے کہ ہم جو ہیں اپنی جو بھی بات کہیں کوشش کریں دیکھیں اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے کوئی اپنی بات سادہ کہہ لیتا ہے کوئی نہیں کہہ پاتا الگ بات ہے لیکن آدمی کوشش کرے کہ اپنی بات کو سادہ سے سادہ انداز میں سامنے والے کے سامنے رکھے اس انداز میں رکھے اس کی الفاظ ایسے ہیں اس کی باتیں ایسی ہوں اس کا لہجہ ایسے ہو بولنے کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو واضح آواز سنائی دے اور وہ سمجھ سکے ایک آئین اسٹائن کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے جو بعض باتیں جو ہیں سننے میں کوئی حرج نہیں اس طرح کی چیز ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بات کو چھ سال کے بچے کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ نے بات خود نہیں سمجھی یعنی اگر آپ کسی بات کو چھ سال کے بچے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کوئی بات تو گویا کہ وہ بات آپ نے خود بھی نہیں سمجھی تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بات ایسی کرے کہ سامنے والا آسانی سے سمجھ جائے آگے بہر بات آئے گی انشاءاللہ کہ اس کے سامنے کیسی بات کرنے چین رہی حرانلہ کہ سامنے والے第一個 بات کسی بات شہورنا کہ سال کے بψی اللہ کہہ بت manip cracked آپ کے بwertے ہیں کہ اس کے سامنے کے سامنے والا آسانی سے فرنی آپ کو رنگ پا روز طاقہ کسی بات کسی بات روز طاقہ کیسی بات کیسی بالحادی